شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے پہلے اہم قبروں کا خلاصہ پاکستان اور سوزی لینڈ نے آفا سے نمٹنے کی شعبے میں تابون کے فروغ کے لیے آج ایک مفاہمتی یاداش پر تستخد کیے ہیں مزیراعظم نے کہا ہے کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت شفافیت اور میرٹ کے رحمہ اصولوں کے تحت لیپ ٹاپ اصول کرنے والوں کا انتخاب کیا جائے گا امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ نوجوانوں میں جدت اور کاروبار کی صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب آ رہا ہے بھارت کی ریاست مغربی بنگول میں جاری پنچہ آیت کے انتخابات میں تشدد کے دوران آٹھ تیرہ اپ رات حلق ہو گئے ہیں جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزٹ کریں اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان اور سوزی لینڈ نے آپ فاس سے نمٹنے کی شعبے میں تابن کے فروغ کے لیے آج بھورپن میں ایک مفاہمتی یاداش پر دستخط کیے پاکستان کے دورے پر موجود سوزی لینڈ کے وزر خاجہ اگنیزیو کیسے سورہنگامی امدادی دارے کی چیئرمن لیفٹنین جرنل انام حیدر ملک نے یاداش پر دستخط کیے وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سوزی لینڈ سے قدرتی آفات کے بارے میں پیش کی اطلاعاتی نظام اور دیگر سہولتوں کے حصول میں تابن کا خواہہ ہے تاکہ قدرتی آفات سے ممکنہ حد تک تحفظ مل سکے سوزی لینڈ کے وزر خاجہ کے ساتھ اپنی باتچیت کو بار آور اور مصبت قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی سیاحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں سوزی لینڈ کے ساتھ تابن کو فروغ دینا چاہتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم خطے میں کشید کی اور جنگوں پر وسائل ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ ماضی میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وزیراعظم نے کہا کہ جمعہ کشمیر سمیت تمام تنازیات کا حل دنیا کے حصے میں پائدار امن کے لیے نہائیت اہم ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سوزی لینڈ کے وزر خاجہ ایک نیزیو کیسس نے کہا کہ قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کے بعد بحالی اور تعمیر انہوں کا کام سرحدوں اور قومیتوں سے پالتر ہے انہوں نے کہا کہ یہ عالمی ذمہ داری ہے جس کے لیے تحاد و یگانگت اور اجتماعی کامش ترکار ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے وصول کنندگان کا انتخاب شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر ہوگا انہوں نے آج ایک رویٹ میں کہا کہ پاکستان مسلم لیگ دون کی حکمت کی طرف سے کزشتہ روز وزیراعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے ملک کی خوبصورت سفر کا دوبارہ آخاص پنجاب سے ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ اسکیم حقیقی معنوں میں گیم چینجر ثابت ہوئی ہے جس سے نوجوانوں نے شاندار کامیابیاں حاصل کی قربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستحق خاندانوں کی سہولت کے لیے ہم نئے اقتامات کر رہے ہیں معاون خصوصی نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ پڑھا کر چار سو چار عرب روپے سے زائد کر دیا گیا ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں نوجوان قیادت کی جدت اور کاروباری صلاحیتوں کی بطولت ڈیجیٹل انقلاب آ رہا ہے وہ آج واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے منصوبے کی ڈائریکٹر پرویز عباسی سے بات چیت کر رہے تھے مسعود خان نے کہا کہ امریکہ کی سرکردہ سماعہ کاری کی کمپنیاں منصوبوں کے آغاز اور پاکستان میں تیز رفتار علاقہ ترقی پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے بھرپور مواقع پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئی ٹی کے ہنرمن نوجوان خطے کی ڈیجیٹل ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سردر عارف علوی نے اس ماہ کے شروع میں بلوچستان میں شہید ہونے والے میجر ساکیب باجوا اور نائک علی باکر کے اہل خانہ سے ٹیلیفون پر گفتگو کی سردر نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراحا انہوں نے سپاہی گل رعوف کے خاندان سے بھی بات چیت کی جنہوں نے گزشتہ ماہ شمالی وزرستان میں جام شہادت نوش کیا تھا عظیم انسان دوست اور غریب پرور شخصیت عبدالسطہ ریدی کی آج ساتھ بھی برسی منائی جا رہی ہے وہ اٹھائیس پروری انیس سو اٹھائیس کو بھارتی گجرات میں پیدا ہوئے انہوں نے فلاحی کاموں کا سلسلہ انیس سو اکیابن میں شروع کیا وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر ایک بیان میں عظیم رزاکار اور انسان دوست شخصیت عبدالسطہ ریدی کی انسانیت کے لخدمات پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایسی جام فشانی اور ایمانداری سے کام کیا کہ اس کی منفرد مثال بن گئے بھارتی ریاست مغربی بنگول میں آجاری پنچائیتی انتخابات کے دوران تشدد کے نتیجے میں کم سے کم تیرہ افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مذہبت خبروں اور ترسیلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز آفیشل پر پراہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملازہ کیجئے